موسیقی ہیلو اور اسلام علیکم پاکستان اسے انٹائی پاکستان سٹیڈیجی فورم آج ہم بات کریں گے جیٹن سی کے ویپنز کی وہ کون سے آرمیمنٹس کیری کرتا ہے ہم ایر ٹو ایر بھی ڈسکس کریں گے ہم ایر ٹو گراؤن ویپنز بھی ڈسکس کریں گے اور ہم اس کے ایر ٹو سی ویپنز یا آرمیمنٹس کو بھی ڈسکس کریں گے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے ہم تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن لازمی دبائیں یہ بہت ضروری ہے اس سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ٹائم پہ مل جائے گی تو آئیں چلیں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم جی ٹین سی کے ایر ٹو ایر ویپنز کی بات کرتے ہیں یہ ایر ٹو ایر میزائلز یا آرمیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو جی ٹین سی ویڈن ویجول رینج کیٹیگری کے اندر پی ایل فائیو کیری کرتا ہے اس کے علاوہ پی ایل ٹین ای کیری کرتا ہے جو کہ ایک ہاپس کیپیبل میزائل ہے اس کے علاوہ بی وی ایر کیٹیگری کے اندر جی ٹین سی پی ایل ٹو ایل اور ایس ڈی ٹین اے کیری کرتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو سب سے زیادہ خطرناک میزائل ہے وہ پی ایل ففٹین ہے اور پاکستان پی ایل ففٹین ہی پرکیور کرے گا اپنے جی ٹین سی کے ساتھ جو کہ وہ اپنی ائر فورس کے لیے لے رہا ہے اب چلیں ہم بات کرتے ہیں جی ٹین سی کے انٹی سی رول میزائلز کی یا آرگومنٹس کی یا انٹی شپ رول کی سب سے پہلے اس کے اندر کے ڈی ایٹی ایٹ کیری کرتا ہے وائی جے نائنٹی ون بھی جی ٹین سی کے ساتھ انٹی گریٹڈ دیکھا گیا ہے اس کے علاوہ سی ایم ایٹ او ٹو ایک کے جی بھی کیری کرتا ہے جی ٹین سی ایٹو سی رول کے اندر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے بومز اور میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں جی ٹین سی کے تھو اور آنے والے وقتوں میں ہم اور بھی میزائلز دیکھیں گے جی ٹین سی کے ساتھ جو کہ انٹی گریٹ ہوں گے فیوچر کے اندر نہ صرف چائنیز ایفوز کے لیے بلکہ پاکستان ایفوز کے لیے بھی اب ہم بات کرتے ہیں ایئر ٹو گراؤنڈ ویپن ریز کے بارے میں یا آرمیمنٹ کے بارے میں تو اس کے اندر سب سے پہلے لیزر گرائیڈ بوم کیری کرتا ہے اس کے علاوہ لیزر گرائیڈ بوم جس کو آپ سٹینڈ آف ویپن بھی کہہ سکتے ہیں جس طرح کے ریک ہے یا ایج فور ہے جو میراج کیری کرتے ہیں اور ریک جی ایف سیونٹین تھنڈر کیری کرتا ہے جی بی ٹو تھری اینڈ تھری اے بومز کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ بہت سی طرحان کے انگرائیڈ بومز بھی جی ٹن سی جو ہے وہ ائر ٹو گراؤنڈ رول میں کیری کر سکتا ہے سی ایم ون اور ٹو انٹی ریڈیشن میزائل ایف ٹی ون سیٹلائٹ گرائیڈ بوم بھی جی ٹن سی کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان نے جو خود بہت سارے میزائلز اور ویپنز بنائے ہوئے ہیں ائر ٹو گراؤنڈ کیٹیگری کے اندر وہ بھی جی ٹن سی فیوچر میں ہم اس کو انٹیگریٹ کر پائیں گے جس طرح کے راد ہو گیا راد ون ہو گیا یا راد ٹو ہو گیا ہمارے پاس یہ بھی خبریں ہیں کہ راد ٹو جو ہے وہ جی ایف سیونٹین تھنڈر کیلئے بنایا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس کی اوفیشل کنفرمیشن نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں جی ٹن سی کی پیلوٹ کپیسٹی کو تو راد ون جو ہے وہ جی ٹن سی آرام سے کیری کر سکتے ہیں کیونکہ میراج بھی راد جو ہے وہ اس کو ایزیلی کیری کر کے لے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم جیمنگ پارٹس کی بات کریں تو جی ٹن سی کے اندر کے جی سکس ہنڈرڈ جی کے آر کے سیونٹر اے اس کے علاوہ کے جی سکس ہنڈرڈ سلائش سیونٹھ ہنڈرڈ سلائش ایٹ ہنڈرڈ بھی جو ہے وہ انٹیگریٹ آرام سے کیا جا سکتے ہیں اگر ہم جیمنگ کی بات کریں تو جی ٹن سی کے اندر بیلڈ ان الیٹرونک وارفیر سوٹ بھی مجود ہے جس کے متعلق اس وقت پبلک میں انفرمیشن مجود نہیں ہے جس طرح ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ چائنیز جو ہیں وہ اپنے ویپنز کے بارے میں زیادہ نیٹ پر ڈیٹا دیتے نہیں ہیں ان کی ایک عادت نہیں ہے ان کی آئیے یہ طریقہ کار فالو نہیں کیا جاتا وہ سیکریسی اور پرائیویسی منٹین کرتے ہیں اپنے ویپن کے متعلق اس کے علاوہ اگر ہم ریکنسز پارڈ کی بات کریں تو جی ٹن سی جو ہے وہ کیزی نائن ہنڈرڈ پارڈ بھی کیری کر سکتا ہے جو ایک سگنل اور انٹیلیجنس پارڈ ہے ٹارگٹنگ پارڈ کے اندر ڈیو ایم ڈی سیون ای او سلیش آئی آر پارڈ بھی کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم فیوچر میں اس کے ساتھ جو ٹرکش پارڈ ہے اس کی انٹیگریشن بھی دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ ایزل پارڈ بھی کہتے ہیں جو ہمارے جی ایف سیونٹین تھنڈرز کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہے تو یہ بیسیکلی کچھ ویپنز ہیں اے ٹو سی رول کے اندر یا ویپنز کہہ لیں آپ مزائل کہہ لیں اے ٹو سی رول کے اندر اے ٹو اے رول کے اندر اور اے ٹو گراؤن رول کے اندر جو ہم نے آپ کو بتائیں ہیں جو جی ایٹن سی کیری کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو پاکستان سپیسیفک ہیں جس طرح کہ راد ہو گیا یا اور بھی ریک وغیرہ ہو گیا یہ فیوچر میں ہم دیکھیں گے جی ایٹن سی کے ساتھ پاکستان اے فورسزن کو انٹیگریٹ کرے گی جس طرح ہم نے جی ایٹن سی کے ساتھ انٹیگریٹ کیے ہیں اس کے علاوہ اور بھی جو فیوچر میں ویپنز آئیں گے وہ ایزی لی جی ایٹن سی کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہو سکیں گے کیونکہ یہ ایک بہت ہی پورٹنٹ تیارہ ہے اور سنس کیونکہ ہم نے چائنہ سے لیا ہے تو ہمیں اس کی اپگرڈیشن اور اس کے اندر جدید اصلہ لگانے میں کوئی خاص پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چائنہ ہمارا جو ہے وہ ایک سٹریٹیجک الائے ہیں اگر ہم ویسٹن ایکوپمنٹ کو پرکیور کرتے تو اس کے اندر ہمیں کافی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا جس طرح ہمیں ایف سکسٹین کے معاملے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ویپن اس کے اوپر انٹیگریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک امریکن ٹکنالوجی ہے چائنہ کو چھوڑ کے باقی ہم کسی سے بھی کچھ سامان پرکیور کریں گے چائنہ اور کچھ کیسز میں آپ ترکی کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو ان کے علاوہ آپ کسی سے بھی پرکیور کریں گے تو آپ کو ایک سٹرنگز اٹیچ ہوں گی ساتھ کہ آپ یہ چیز انٹیگریٹ کر سکتے ہیں آپ یہ چیز انٹیگریٹ نہیں کر سکتے لیکن چائنہ چونکہ ہمارا ایک سٹریٹیجی گل آئے ہے تو ہمیں وہاں پہ جو ویپن انٹیگریشن ہے اس کے اندر کافی لیبرٹی حاصل ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو اینی ایڈر کنٹری جس سے ہم جو ہے ویپن پرکیور کرتے ہیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ہے چینل کو لائک لازمی کیجئے گا سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ اور کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے اس فورم سے ہمارے اس پلیٹ فارم سے اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اور سوشیل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں فیس بک ہے ٹوٹر ہے انسٹاگرام ہے ہماری ویب سیٹ ہے وہ ہم نیچے ڈسکرپشن باکس ان کے لنکس دے ریتے ہیں آپ ان کو بھی جا کے لازمی وزٹ کریں تینکیو سو مچ یہ نتائی سنگیو پاکستان زندہ باد